بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاتی ایجنڈا دیا پیپس پارٹی کی حکومت کو جس کے بارے میں میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ اب مزید محلت پیپس پارٹی کی حکومت کو نہیں دیں گے کیا جو نیا ساسی دنگل ہونے جا رہا ہے اس کا آغاز پنجاب سے ہوگا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو یونیفیکیشن بلوک ہے اس کو وہاں پہ ان کا پارلمانی لیڈر بھی بنا دیا گیا اور دو گروپس میں اس وقت وہاں پہ ڈیویزن ہو گئی ہے پنجاب کے اگر ہم بات کرتے ہیں لیکن دوسری جانے پیپ کر رکھی ہیں کہ اگر پنجاب سے ان کو نکالا گیا تو جو پنجاب گارمنٹ جس وقت سٹے آرڈر پہ چل رہی ہے وفاق کی ایک پٹیشن ہے اس کو دوبارہ سے بھی کھولا جا سکتا ہے اس کا آغاز بھی کیا جا سکتا ہے اس تمام طرح تناظر میں پاکستان کے اندر جو نیا سیاسی ورلڈ کاف جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہوگا کیا اور پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر کس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو بات کی جاتی ہیں د اس وقت پاکستان کی سیاست پر حاوی ہے سندھ میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پہ پیپلز پارٹی اور امکیم پھر ایک دوسرے کے تحادی دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر جو اگلا دنگل جس کی ہم بات کریں بار بار پنجاب میں شروع ہوگا تو پاکستان کی سیاست میں کیسی تبدیلیاں رنما ہوں گی اور ساتھ ریمنڈ ڈیویس کے معاملے پر کیا ہوگا آج کی پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کرے گی اپنے معزز مہمانوں کا تعرف کراتے ہیں جو ہم ہمیں لاہور سے پہلے جائن کریں گے ان کا تعرف کراتے ہیں کاملیلی آغا صاحب سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلمی قاجزم کے آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ سے تشریف رکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب سینے رانما پاکستان مسلمی قنون صاحب کا تعلق ہے عظمہ بخاری صاحبہ لاہور وی موجود ہے رکن پنجاب اسملی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین صاحب کا تعلق ہے اسلامباد سے ہمیں جائن کریں گے سینیٹر اسماعیل بلیدی صاحب جی ای ا ای ایف کے سینے رانما ہے آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں دسکرشن میں اور بات ہوگی ایجنڈو کی سیاست کے حوالے سے بلیدی صاحب پہلے اگر آپ کاملیلی آغا صاحب سے لاہور میں بات کر لیں کہ وہ کیا ہونے جا رہے ہیں اگلے چند دنوں میں آغا صاحب آپ نے دیکھا پنجاب میں لگتا کچھ ہے تیاریاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی اپنی تیاری کر رہی ہے نون لیگ اپنی تیاری کر رہی ہے آپ کا جو ایک گروپ تھا وہ علیدہ ہو گئے جا کر بیٹھ گیا تو یہ جو ایجنڈو کی سیاست ہے پاکستان کو کس طرف لے جا رہی ہے یہ جو رائے وینڈ سے پنجاب اسمبلی میں لوٹا فیکٹری شیفٹ ہوئی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ جو بلکل ضابطے کے خلاف قوائد و ضابط کے خلاف قانون کے خلاف اخلاق کے خلاف دیکھیں آسمان میں بھی اپوزیشن لیڈر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرا تقرر ایز اپوزیشن لیڈر کیسے ہوا تھا یہ پارٹی کا پرائیٹری بکا ہے کہ وہ نامزد کرتی ہے اپنے کسی بندے کو کہ وہ اسمبلی کے اندر اس پارٹی کے موقف کو پیش کرے اور اس موقف کو آگے لے کے چلے اور یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے چیمبر کے اندر بیٹھ کے بلکل ایک غیر آئینی غیر قانونی اور غیر کسی ضابطے کے بغیر ایک اپلیکیشن کے اوپر ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں کو جس کا کاؤنٹ انہوں نے بتا دیا کہ اتنا کاؤنٹ ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس اپلیکیشن پر جو دخصت ہوئے ہیں ان میں سے تین بندوں نے چیلنگ کر دیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر دخصت نہیں کیے سپیکر صاحب کو اپلیکیشن دی کہ یہ ہمارے دخصت جالی ہوئے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے بلکہ پرچہ درج کروایا جائے لیکن سپیکر صاحب نے وہ کاروائی کرنے کے بجائے اس اپلیکیشن کے اوپر جو جالی ثابت ہو چکی ہے اس کے اوپر یہ کہہ دیا کہ جناب اتنے سنتالیس یا اٹھالیس لوگ جو ہیں وہ مجورٹی بن گئی ہے اور مجورٹی کو مجورٹی حالانکہ اس میں مجورٹی کاؤنٹ کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے یہ تو نمائندگی کرنی ہے پاکستان مسلم لیگ کی اور پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کون کرے گا وہ پاکستان مسلم لیگ کا صدر جو ہے جس کو نامزد کرے گا صدیق الفاروق صاحب سے میں جانے کوشش کروں گا صدیق الفاروق صاحب جیسے آگا سب کہہ رہے ہیں کہ لوٹا کریسی کا آغاز ہو گیا اور رائی وینڈ سے ابتدا ہوئی جو میاں صاحب آج کل ملاقاتیں کر رہے ہیں نئی حلقہ بندیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہونے جا رہی ہیں جو ایجنڈا بھی آپ لوگوں نے دے دیا اور پنجاب میں بھی آپ اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں تو کیا ہونے کیا جا رہے ہیں کیونکہ چار پانچ چھ دن تقریباً رہ چکے ہیں جو آپ لوگوں کی ہیڈ لائن تھی ختم ہونے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی بات کی ہے کامل علی آغا صاحب نے اگر لوٹے جو ہیں دوسروں کو لوٹا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں اور ان کے پاس ہے کیا دیکھئے الیکشن جو ہیں جو ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کو فروری دوہزار آٹھ کو اور اس قانون کے مطابق جب کسی پارٹی کا لیڈر اپنی پارٹی پر ہولڈ ہی نہ رکھ سکے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیں تو پھر ان کا یہی حشر ہونا ہے جو کیو لیگ کا ہوا ہے اور یہ کیو لیگ والے کیا انہوں نے اپنے آپ سے قائد اعظم اب یہ اپنے آپ کو قائد اعظم مسلم لیگ نہیں کہتے انہوں نے قائد اعظم کا نام بھی چھوڑ دیا ہے یہ ان کی تو اتنی وابستگی ہے اچھا اب یہ چیز جو ہے سپیکر کے جو اختیارات ہیں اگر سپیکر نے کوئی کام غلط کیا ہے غیر آئینی کیا ہے تو بھائی لوگو جاؤ آپ عدالت کھلی ہیں اور عدلیہ ماشاءاللہ آزاد ہے تو آپ جائیے عدالت میں چیلنج کر دیجئے یا آپ شو کر دیں کہ آپ پچاس بیسات سے زیادہ لوگوں کی اب بھی پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں اور انہیں آپ کی لیڈرشپ پر اعتماد ہے جب انہیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اور قانون کے مطابق ففٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ آپ سے علاق ہوگے اپنا لیڈر بنا سکتے ہیں تو پھر انہوں نے بنا لیا ہے اور اپنی سب تیاریاں میں صرف یہ جانا چاہوں گی کہ کچھ لگ نہیں رہا آغاز ہونے جارہا ہے جسے آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں رانا سناؤلہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ہم خدا حافظ کہہ دیں گے تئیس فروری کے بعد کیونکہ ایجنڈے پر عمل درامت تو یہ اس کی تیاریوں کا آغاز ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دیکھئے اب وہ دنگل یا وہ بل فائٹ جو ہے جس کا لوگوں کو شوق رہا ہے ماضی میں ہم وہ انشاءاللہ کوشش نہیں کریں گے البتہ جب ایک قومی ایجنڈہ دیا جس میں نہ نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون نے وزارت عظمہ مانگی نہ کوئی گورنری مانگی ایک قومی ایجنڈہ جسے انہوں نے چھے دن سوچ سمجھ کے پیپلز پارٹی والوں نے قبول کیا اور اب پینتالیس دن میں اس وقت ہم نے کہا تھا یا یہ آپ قبول کریں یا پھر ہم آپ کو مسلم اپنا جو پیپلز پارٹی کے بزراء ہیں ہم انہیں پنجاب کی حکومت سے خدا حافظ کہیں گے تو اب میں یہ سمجھتا ہوں میں ایک دو جملے دو جملے تو میں یہ ارز کروں گا کہ اس کے بعد آج بھی جناب نواز شریف نے اپنے جو لاہور ڈوین اور ساہی والڈوین کے کارکون تھے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی چوبیس کے بعد ہمیں پیپلز پارٹی کو بزید کو چوبیس ہفتے دینے چاہیے سب نے کہا جی چوبیس ہفتے نہیں آپ چوبیس گھنٹے بھی نہ دیں اور آپ الگ ہو جائیں اور پیپلز پارٹی کے بڑی اہم بات کیا آپ نے کہا کہ چوبیس گھنٹے بھی نہ دیں کارکون اس تیاریوں میں مصروف ہیں اس میں آپ نے ساری گفتگو سنی پنجاب میں جو گروپ بھی ایک نیا بن گیا وہاں پہ اور جو بات کی جاری ہے وفاق کی جانب سے پٹیشن کا آغاز بھی دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے جو سٹے آرڈر پہ پنجاب گورنمنٹ چل لی ہے اگر انہوں نے آپ کو وہاں سے خدا حفظ کہا تو پھر آپ لوگ بھی جو اس پٹیشن کی جانب جائیں گے ہونے کیا جارہے پنجاب میں کیونکہ مجھے تو لگ رہی آپ کو خدا حفظ کہنے جارہے ہیں اس وقت دیکھئے پہلی بات یہ ہے آسمہ کہ کسی کی خواہشات کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو خدا حفظ نہیں کہا جا سکتا پنجاب اسمبلی میں تین ہی پولٹیکل پارٹیاں ہیں اور جن کسی ایک